آج دلی میں جو کچھ ہوا اس کے بہت سے ویڈیو ہیں جو وائرل ہیں لیکن سب سے اوثنٹک ویڈیو ہمارے پاس ہے اس رپورٹ کو دیکھئے اور سمجھئے کہ دلی میں کہاں کہاں دنگا ہوا اور کس طرح ہنسہ پھیلائی گئی پندرہ ویڈیو دیکھئے آندولن اور اراجکتا کا فرق سمجھ میں آ جائے گا پانچ لوگ گھیر کر ایک نحت پولیس والے کو پیٹ رہے ہیں یہ دلی کے آئی ٹیو کی تصویریں آئی ٹیو پر حالات دیکھتے ہی دیکھتے بے خابو ہوگا پولیس کو لاتھی اور ڈنڈوں سے پیٹا گیا ہے ٹریکٹر مارچ کو لیکن شروعات سے ہی ہنسہ کی آشنکہ تھی لیکن یہ اس طرح پولیس پر ہی جان لیوہ خطرہ بن جائے گی کسی نے نہیں سوچا تھا پولیس لانڈ آرڈر منٹین کرتی ہے یہاں جان بچا رہی ہے زیادہ فورس استعمال کرنے کے آرڈر نہیں تھے یہ تین بجے کی تصویریں ہیں جب آئی ٹیو پر یہ ہنگامہ چل رہا تھا آئی ٹیو پر ہنسہ سے پہلے دو کلومیٹر دور لال کلے پر کیا ہوا لال کلے کا یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ دیش میں ایسا بھی دن آئے گا جب لال کلے پر ترنگے کے علاوہ کوئی اور جھنڈا پھیرایا جائے گا لیکن بدکسوتی سے ایسا ہوا اور وہ بھی چھپیس جنوری کے دن لال کلے پر بیقابو یہ بھیڑ لال کلے میں داخل ہو گئے گیٹ پر سیکڑوں لوگ جمع تھے اور اس طرح وہ لال کلے میں انٹر کر گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں پردان منتری پندرہ اگست کو ترنگا پھیراتے ہیں دیش کی آن کے لیے سب سے پوتر جگہ پر یہ تانڈف چلتا رہا کوئی کچھ نہیں کر پایا دیکھئے ایک کے بعدے کتنے دنگائیوں نے پول پر چڑھنے کی کوشش کی دیش کی عزت کو تارتار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی لال کلے میں یہ ہنگامہ چلتا رہا اور پندرہ منٹ پر دلی پولس پہنچی اس جگہ کو اپنے خفزے میں لیا لیکن تب تک دیش کی عزت کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا لال کلے کی اہمیت بچوں کو پرائیمیری سکول میں پڑھائی جاتی ہے آج بچے یہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے کیا ترنگے کے علاوہ بھی کوئی جھنڈا ہے جو لال کلے پر پھیرانے کی کوئی ہماکت کر سکتا ہے لیکن 26 جنوری کو ایسا ہوا یہ تصویریں آنے والے سالوں میں ہم سب کو کچھوٹی رہیں گی لیکن آئی ٹیو بر حالات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے تھے پونے تین بجے آئی ٹیو سے ہماری سموادہ تا ویجے لکشمی کی یہ ریپورٹ دیکھئے پیس کے گولے لگتار دلی پولس کی طرف سے داگے جا رہے ہیں خسانوں کا کہنا ہے کہ شانتی پون طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں پتر بازی بھی ہو رہی ہے دلی کہا جانا چاہتے ہیں ہم انڈیا گیٹ جانا چاہتے ہیں انڈیا گیٹ جانا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں دلی پولس کی طرف سے لاتھی چارج کیا جا رہا ہے دلی کے آئی ٹیو کی یہ تصویریں ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاتھی چار جو ہے دلی پولیس دوارہ کیا جا رہا ہے ٹریکٹر کافی تیزی سے کسان جو ہے وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا گیٹ جگ جانا چاہتے ہیں یہاں گاما اس جگہ ہو رہا تھا جو دلی کا سب سے بزی چونک ہے سب سے بڑے چونک میں سے ایک ہے آئی ٹیو کسی جنگ کے میدان کی طرح نظر آ رہا تھا دلی پولیس کا جو مکھیالے ہے اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ ٹریکٹرز پاک کیے ہوئے کسانوں نے اس کے علاوہ یہ جو پورا ایریا ہے یہاں پر ہر جگہ ٹریکٹرز ہی ٹریکٹرز دکھ رہے ہیں آسو گیس کے گولے دلی پولیس داگ رہی ہے اور یہاں سے کسانوں کو خدیڑنے کے لیے ہٹانے کے لیے پھرپور پریاز دلی پولیس دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن کسان ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں دونوں طرف ٹریکٹرز جو ہیں آئی ٹیو پر دلی پولیس مکھیالے جو ہے اس کے سامنے پاک کر دیا ہے کسانوں نے کسانوں کو کہنا ہے انڈیا گیٹ تک شانتی پون طریقے سے جانا چاہتے ہیں لیکن دلی پولیس انہیں اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے دلی پولیس انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے ابھی دیکھئے کتنی تیزی سے یہاں پر ٹریکٹرز جو ہے یہ کسان چلا رہے ہیں زبردستی یہاں سے آگے جو ہیں انڈیا گیٹ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کمپلیٹ کی آس اگر میں کہوں تو یہاں اس سمئے انڈیا گیٹ پر اپنے کو مل رہا ہے لال کلے پر ہنسہ ابھی جاری تھی اس بات ٹاگٹ پر لال کلے کی پراجید کے بعد وہاں میدان میں خریب پولیس تھی پولیس کے ٹنٹ پھارے جانے لگے اس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی اور وہ کیا جو ایک گھنٹے پہلے کر دینا چاہیے تھا لال کلے پر جمع ہوئے دنگائیوں پر لاتھی چارج شروع ہو گیا دلی کا ایک اور کونہ نانگ لوئی تب تک بہت ہوت بن چکا تھا یہاں کے جو جوائنٹ چیپی ان سے بات ہوئی پولیس کے اوپر حملہ کیا پتھراب کیا کئی جو پولیس کرمی ہیں وہ اس میں گھائل ہوئے ہیں جس کے بعد اب پولیس کو اعتحاد کے طور پر اس طریقے سے آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑ رہے ہیں تاکہ یہ جو بھیڑ اب نیانترن کھو چکی تھی ان پر کابو پایا جا سکے اور یہاں سے فلحال ان کسانوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنا مارچ نکالیں گے اپنے روٹ پر لیکن یہ دلی کے اندر انٹری کرنے کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے پولیس والوں کے پر حملہ کیا کئی پولیس کرمیوں کو اس کے اندر چھوٹے آئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے اوپر آسو گیس کے گولے لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں نانگلوئی میں دنگائیوں نے پولیس پر جب حملہ کیا تو ان کی لاتھیوں میں کیلے لگی ہوئی تھی لاتھیوں پر گنڈا سا بدا ہوا تھا یہاں حملے میں کئی لوگ کھائل ہوئے ہیں اور اس پیش کانگرس آسد روانی سنگھ بٹو نے آج ڈلی میں کسانوں کے دنگے پر بہت بڑی بات کہی ہے ان کی بات سنائیں گے آپ کو بریک کے بعد موسیقی